دوستو ویسے تو پاکستان کے شہروں کی دلچسپ تاریخ پر ہماری بیس سے زیادہ ویڈیوز ہمارے چینل پر موجود ہیں لیکن اس ایک ویڈیو میں ہم پاکستان کے چند بڑے اور مشہور شہروں کی تاریخ اور ان کے ناموں کی دلچسپ تاریخ محتصر طور پر بیان کریں گے ویڈیو کو مکمل دیکھ کر اپنے شہر کا نام کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا اگر آپ اپنے شہر کی تاریخ دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی کمنٹس میں ضرور بتائیے گا ہم اس پر لازمی ویڈیوز بنائیں گے تو آئیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اسلام آباد 1969 میں مرکزی دارالحکومت کا علاقہ قرار پایا اس کا نام مذہب اسلام کے نام پر اسلام آباد رکھا گیا راول پنڈی یہ شہر راول قوم کا گھر تھا جھنڈے ہان راول نے پندرمی صدی میں باقاعدہ اس کی بنیاد رکھی اس کے نام پر اس شہر کا نام راول پنڈی پڑا کراچی تقریباً دو سو بیس سال پہلے یہ ماہی گیروں کی بستی تھی کلاچو نامی بلوچ کے نام پر اس کا نام کلاچی پڑا پھر آہستہ آہستہ کراچی بن گیا 1925 میں اسے شہر کی حیثیت دے دی گئی 1947 سے 1969 تک یہ پاکستان کا در الحکومت رہا حیدر آباد اس کا پرانا نام نیرون کوٹ تھا کلہوڑو نے اسے حضرت علی علیہ السلام کے نام سے منصوب کر کے اس کا نام حیدر آباد رکھ دیا اس کی بنیاد غلام کلہوڑو نے 1768 میں رکھی تھی پیشاور پیشاور لوگوں کی نسبت سے اس کا نام پیشاور پڑ گیا ایک اور روایت کے مطابق محمود غزنوی نے اسے یہ نام دیا کوئٹا لفظ کوئٹا کوٹا سے بنا ہے جس کے معنی کلے کے ہیں بگڑتے بگڑتے یہ نام کوٹا سے کوئٹا بن گیا سرگودا یہ سر اور گودا سے مل کر بنا ہے ہندی میں سر تالاب کو کہتے ہیں گودا ایک فقیر کا نام تھا جو تالاب کے کنارے رہتا تھا اس لئے اس کا نام گودے والا سر بن گیا بعد میں سرگودا کہلائا 1930 میں یہ شہر باقاعدہ آباد ہوا تھا بہاولپور نواب بہاولہان کا آباد کردہ شہر جو انہی کے نام پر بہاولپور کہلائا مدت تک یہ ریاست بہاولپور کا صدر مقام رہا پاکستان کے ساتھ الہاق کرنے والی یہ پہلی ریاست تھی ون یونٹ کے قیام تک یہاں عباسی ہاندان کی حکومت تھی ملتان کہا جاتا ہے کہ اس شہر کی تاریخ چار ہزار سال قدیم ہے البرونی کے مطابق اسے ہزاروں سال پہلے آہری کرت سگیا کے زمانے میں آباد کیا گیا اس کا ابتدائی نام کیسا پر بتایا جاتا ہے فیصل آباد اسے ایک انگریز سر جیمز لائل نے آباد کیا اس کے نام پر اس شہر کا نام لائل پور تھا بعد میں سعودی فرما روا شاہ فیصل شہید کے نام سے اسے موصوم کر دیا گیا سیالکوٹ دو ہزار سال قبل مسیح میں راجہ سلکوٹ نے اس شہر کی بنیاد رکھی برطانوی احد میں اس کا نام سیالکوٹ رکھا گیا کھڑپا یہ دنیا کے قدیم ترین شہر کا عزاز رکھنے والا شہر ہے کھڑپا ساہیوال سے بارہ میل کے فاصلے پر ہے کہا جاتا ہے کہ یہ مہنجو داروں کا ہم اثر شہر ہے ٹیکسیلا گندارہ تہزیب کا مرکز اس کا شمار بھی دنیا کے قدیم ترین شہروں میں ہوتا ہے یہ راولپنڈی سے بائیس میل کے فاصلے پر واقع ہے تین سو چھبیس قبل مسیح میں یہاں سکندر آزم کا قبضہ ہوا تھا بہاول نگر ماضی میں ریاست بہاولپر کا ایک زلہ تھا نواب سر صادق محمد حان عباسی حامس یعنی پنجم کے مورسے آلہ کے نام پر بہاول نگر رکھا گیا میاں والی ایک صوفی بزرگ میاں علی کے نام سے مصوم یہ شہر میاں والی سولوی صدی میں آباد کیا گیا تھا جنگ یہ شہر کبھی چند جھومپڑیوں پر مشتمل تھا اس شہر کی ابتدا صدیوں پہلے راجہ سرجہ سیال نے رکھی تھی اور یوں یہ علاقہ جگی سیال کہلایا جو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جنگ سیال بن گیا اور پھر صرف جنگ رہ گیا موسیقی